سلو دوستو تو آپ کا خریم پیسٹری ڈیچین میں سواگت ہے اور ہم کر رہے ہیں ایک اپلیکیشن جو کی ہے جو جوب کے لیے تو اس میں یہ جو کوششن ہوتا ہے بس پرکار سے آتا ہے write and application for job مطلب کی write means لکھنا ہوتا ہے and مطلب ایک اپلیکیشن مطلب آبیدن پتر for مطلب کے لیے جو مطلب کام کے لیے ٹھیک ہے تو write and application for job کا پورا منیم ہوتا ہے ایک پتر لکھئے ایک آبیدن پتر لکھئے job کی لیے تو اس میں جو job ہے وہ کس کی ہے science teacher کی ہے تو ہم کس کے لیے لکھیں گے principal کیلئے تو اس میں ہم نے سب سے پہلے لکھا ہے principal اس میں to the principal لکھتے ہیں سب سے پہلے ٹھیک ہے principal سے start کرتے ہیں تو وہ پھر جہاں principal جس بھی مطلب school یا college کا ہے تو وہاں پر ہم اس کا نام لکھیں گے اس سنستہ کا نام ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے لکھا ABC international school ABC کا means ہے یہاں پر اس کا نام ہوگا school یا college کا ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہم لکھتے ہیں جہاں پر وہ school یا college ہے تو اس کا ہم نے city کا نام لکھا ہے اور اس کے بعد میں مطلب اس کا full address مطلب ایک جو ہمارا place ہے اس کا نام اور جو اس کا total city کا نام ہے وہ لکھیں گے اس کے بعد پھر اس کے بعد آتا ہے subject تو subject means ہوتا ہے ABC اور جو ہمارا ABC ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ job کیلئے ہے وہ کس کی science teacher کی جو job ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم اس پرکار سے لکھیں گے application for the post of science teacher تو اس میں کیا ہو جائے گا اس کی meaning دیکھیں گے application مطلب عویدن پتھ for مطلب کے لیے the post مطلب کے پتھ کے لیے of مطلب کے science teacher مطلب science teacher کے پتھ کے لیے عویدن پتھ تو کیا ہیے یہ عویدن پتھ ہے science teacher کی پتھ کے لیے تو پھر اس کے بعد میں لکھتے ہیں dear sir یا madam یہاں پر dear کے لیے آپ respected بھی لکھ سکتے ہیں اور dear بھی لکھ سکتے ہیں تو sir اس کے بعد میں لکھتے ہیں جو ہماری مطلب کی application ہے اس کی main topic پر تو اس میں لکھا ہم نے bit reference bit reference to your advertisement مطلب bit reference کا مطلب ہوتا ہے کہ سندرم میں to your مطلب کہ آپ کے advertisement مطلب آپ کے advertisement کے سندرم میں advertisement means کیا ہوتا ہے جو ہمارے بگیا پر نکلتے ہیں انس کے لیے English میں کیا بولتے ہیں short form میں add بولتے ہیں اور first کا advertisement تو جو ہمارا advertisement تھا اس کے سندرم میں appeared مطلب کی پردرست ہوگا ہندوستان times ہندوستان times کیا ہمارا newspaper ہے تو اس میں یہ کیا ہوگا appeared ہوگا کیونکہ advertisement جو ہوتے ہیں وہ papers میں نکالے آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ کیا ہوگا appeared ہوگا مطلب کی پردرست ہوگا dated 29 august 2020 dated کا مطلب کی تاریخ پردرست ہوگا for the post of science teacher مطلب post مطلب path for the post مطلب path 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 تمام آیا ہے جو اس کے ساتھ ہے ڈاکومنٹس آ جائیں گے جو اس کی ڈگریہ ہو گا جائیں گے تو اس میں لکھا میں اپنا بائیو ڈیٹا سامل کر رہا ہوں مطلب پرو میںی کرنا and promise کرتا ہوں to serve سرب مطلب سیوہ ٹھیک ہے انگلز میں سرب بولتے ہیں to serve the organization مطلب کی سنگتن کی سیوہ کا promise کرتا ہوں یا بچند دیتا ہوں with loyalty loyalty مطلب nistha and dedication مطلب سمارپڑا کی ساتھ تو nistha اور سمارپڑا کی ساتھ میں کیا کرتا ہوں promise کرتا ہوں سیوہ کرنے کا سنگتن کا ٹھیک ہے سنگتن میں تو کیا لکھا ہے promise to serve the organization مطلب کی بادہ کرتا ہوں سیوہ کرنے کا سنگتن میں with nistha اور سمارپڑا مطلب کی کے ساتھ nistha کے ساتھ اور سمارپڑا کے ساتھ if i am selected یدی میں select ہوتا ہوں تو اس میں لکھا ہے if i am selected یدی میں select ہوتا ہوں تو i sell do my best i sell مطلب کی میں کروں گا future کی گریہ ہے مطلب future tense میں use ہونے والی i sell do my best do my best کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے اچھا کروں گا ٹھیک ہے if i selected یدی میں select ہوتا ہوں یا میں چینک کیا جاتا ہوں تو i sell do my best مطلب کی میں اپنا سب سے اچھا پریاس کرنے کا مطلب کی try کروں گا یا کوشش کروں گا ٹھیک ہے to give you full certification کس کے لئے کرے گا وہ i sell do my best مطلب وہ سب سے اچھا کرے گا to give مطلب دینے کے لئے you مطلب آپ کو full certification مطلب پورا سمال پانے ٹھیک ہے پوری سنتوستی تو پوری سنتوستی دینے کے لئے وہ کیا کرے گا best کرے گا مطلب best try کرے گا تو کیا بولتے ہیں i sell do my best اس نے ایسا کہا پھر اس کے بعد میں لکھا you are faithfully مطلب جو آپ کا faithfully ہوتا ہے you are name لکھے گا اس کے بعد میں اس کے بعد میں date لکھے گا ٹھیک ہے تو faithfully مطلب کیا ہوتا ہے بسواشنی تو you are faithfully ہو جائے گا پھر اس کا نام ہوگا جو اپلائی کرلہا ہے اس کے بعد میں وہ date لکھیں گے جب وہ date کیلئے اپلائی کرتا ہے thanks for watching